موسیقی مشہور ترین سیلیبریٹی نے اپنے دس سالہ بچے کو بچا لیا اور خود سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور بلاخر تین دن کی تلاش کے بعد ان کی لاش تلاش کر لی گئی ہے موسیقی ڈبلیو ڈبلیو ای دنیا کا سب سے مشہور ریسلنگ برینڈ ہے جس کے کرونوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مددہ موجود ہیں اب ڈبلیو ڈبلیو ای کے مدداؤں کے لیے انتہائی افسوسناک قبر آئی ہے ڈبلیو ڈبلیو ای کا مشہور ریسلر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے ریسلر شارٹ گیس پیارڈ اپنے بیٹے کے ساتھ نہانے کے دوران ڈوب گئے تھے لاش تین دن بعد سمندر سے برامت کر لی گئی ہے تفصیلات کے مطابق دنیا کے سب سے مقبول ریسلنگ برینڈ ڈبلیو ڈبلیو ای سے وابستہ مشہور ریسلر شارٹ گیس پیارڈ ایک افسوسناک واقعے میں اپنی جان گمہ بیٹے بتایا گیا ہے کہ ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلر شارٹ گیس پیارڈ اپنے بیٹے کے ساتھ وینس پیچ پر نہانے کے دوران ڈوب گئے تھے ریسلر کے بیٹے کو تو ریسکیو ٹیم نے بچا لیا تھا تاہم شارٹ گیس پیارڈ سمندر میں ڈوب گئے ریسلر شارٹ گیس پیارڈ نے ڈوبنے کے دوران ریسکیو اہلکاروں کو کہا کہ پہلے ان کے دس سالہ بچے کو بچایا جائے بعد میں انہیں اسی دوران ان کی جان نہ بچائی جا سکی ڈوبنے کے بعد شارٹ گیس پیارڈ کی لاش تلاش کرنے کے لیے تین دن تک سرچ آپریشن کیا گیا جس میں ماہر تیراکوں نے حصہ لیا اور اب بلا آخر تین دن کی تلاش کے بعد ان کی لاش مل گئی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ بدھ کی دوپہر کو ریسلر کا بے جان جسم سمندر کے کنارے ملا جسے بعد ازہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہسپتال میں ان کے جسم کا معاینہ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ریسلر کی اہلیاں نے ان کے انتقال کر جانے کی تصدیق کر دی ہے جس کے بعد شارٹ گیس پیارڈ کے ساتھی ریسلر نے ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے موسیقی